موسیقی 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 یہاں 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 دو دن تو اس کے عورت نہیں کہ وہ اس کا موت ہے میڈم نشو صاحبہ کا دل سے خیر میڈم ہے آپ تشریف لائیں آپ دیکھیں کہ ایک حسین آواز اور ایک حسین ہیروین جو ہے وہ دیکھیں بیٹھیں حسین موسکار کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب رزوان صاحب سے کہ وہ اے حمید صاحب کا چیک جو ہے وہ وہ صورت کریں رزوان بھائی موسیقی 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 اچھا میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ ظاہر کے احمی شرف صاحب سے جو آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے میڈم نشو سے بھی پوچھ ہوں گا آپ احمی شرف صاحب کے بارے میں کچھ کہیں کیونکہ آپ سے زیادہ کسی نیٹی کام نہیں کیا ہوئے ہمارے خاندال میں سے سب سے پہلے موسیقی 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 استاد تاپو خان اپنا ذکر نہیں کرنے جو ابھی تک چھائے ہوئے ماشا لی اور انہوں نے جب ایزے طبلہ پیر کام کیا تو دنیا پتا کی ایزے میوزک ڈریکٹر کام کے تو دنیا پتا کی میوزک ہرینجر کام کے تو دنیا پتا کی موسیقی 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 یو تو ہمارے فلم انڈسٹری میں تمام موسیق ڈریکٹر موسیق کمپوزر سنگر اور لوگوں کے لیے آئیکن بنے ہیں اور جو انہوں نے موسیق دیا ہے جیسے تافو صاحب ہے ماشاءاللہ احم شکر صاحب احم شکر صاحب سے بھی میرا بہت رابطہ رہا ہے کیونکہ تسلیم فاسی اور وہ مل کر بہت زیادہ گانے بناتے تھے جو سانگز ہوتے تھے ان کے ہٹ ہوتے تھے تو وہ ایسے ہمارے میسی کریکٹر تھے ایسے ہی ان کے سامزادے ایمرشد یہ چیزیں وہ ہیں جنہوں نے فیلم انڈرسٹری کو سنگھار دیا خوبصورت بنا دیا کہ دیکھیں جو گانے اتنے گانے ہٹ ہونے اتنی خوبصورتی سے ہر گانے کا اپنا رنگ اپنا فلیور and that is wonderful thing تو میری دعا ہے ہمارے میوزک ڈپائٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ اس طرح قائم و دائم رکھے اور افندی صاحب نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے ہمائی کے توسط سے اس پلیٹ فارم سے that is fantastic اور آپ یقین کیجئے یہ دیکھیں یہ جو میں زربانی تعریف کر رہی ہونا this is nothing جب تمام سور تمام راگنیاں تمام گیر تمام خوبصورتیاں اس بات سے جو آپ کہتے ہیں نا شلال صاحب آ کر گنچہ کینے جائیے اس سے بہتر کوئی سورکنی بات ہی نہیں لکل آپ کو دفیق دیں اور جو آپ نے کیا ہے ہمارے لئے ہماری فیلمی نسی کے لوگوں کے لئے محضر ڈپائٹمنٹ کے لئے اسی طرح کرتے رہی ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں محضر تقریب جائی ہے ہمائی نے دے مناتے ہیں اور ہمیں سچ گئے کہ آٹی کو جو ساپ لگیا لیکن یہ ایسی تقریب مہت چاہیے کوئی بات ہی مجھے لاسٹ آئی نہیں کیا تھا اندرسٹیس 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 یہ 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 شکر شہد شہے شیعہ آ موسیقی 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 تھی بقائدات سکھایا جاتا تھا لیکن اب جو ہے اس طرح کا کوئی نہ تو کوئی انسٹیٹوٹ ہے نہ کچھ ہے تو اس میں بھی یہ بھی سوال پسیدی کا وجہ ہے یہ ایک وجہ یہ بھی ہے لیکن آج کا سوشل میڈیا میں ہر کوئی ایکٹر ہے ہر کوئی ڈریکٹر ہے ہر کوئی رائٹر ہے ہر کوئی they do whatever they lie تو یہاں پہ کسی کا کوئی وہ مطلب انسٹیٹوٹ کے ضرورت نہیں ہے سارے پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں تو ٹھیک ہے it's okay ٹک ٹوک کا دور ہے سوشل میڈیا انسٹرگرام ہر چیز پر جس کی ویورشپ زیادہ ہے اسی کوئی سلیورٹی مانا چاہتا ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے مطلب ینگ جنریشن میں آپ جسے ستاروں کا آنا اور پھر آپ لوگوں کی تو آپ صدا بہار لوگ ہیں یہ بلکل it's very difficult لیکن آپ بھی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں آنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھئی سوشل میڈیا پہ بھی ہماری وہ appearance جو ہوتی ہے وہ اس میں بہت سارے ٹک ٹاک نہیں ہیں میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے نیشو جی اوفیشل اس کو سبسکرائب کریں اس میں ہاں میری ویڈیوز دیکھیں گے کافی ویڈیوز ڈال چکی ہوں اور ٹک ٹاک پہ بھی نیشو صاحبہ آخری سوال آپ سے یہ جنگ جنریشن جو ہے فیلم انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دینے کی ضرورت نہیں وہ سیلس سفیشنٹ ہے اپنا کام خود کرنا چاہتے ہیں جو انسٹیٹیوٹ کی ضرورت کی کو سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے لیکن پھر بھی ایفرٹ از مس اور کام ضروری ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو بلکل ویسٹری کرنا چاہیے زندگی کا کوئی ایسا یادگر لمحہ جس کو آپ ہمارے بیورت کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لمحات ہیں کوئی فیلہا کو مجھے یاد نہیں آرہا اس وقت جب میں نے پہلی دفعہ سلم انڈسٹری میں آئی تھی اور اپنے ٹیلنٹ کیا اس ناٹ می اس مائی ٹیم اگر دی بیس ٹیم اوز نے پیسی لاہور جہاں کے نشو صاحبہ صاحبہ سے ملکات ہوتی رہی ہے ہمیرے چینل صاحبہ سے اپنا لاہور لاہور ہے ان سے ملکات ہوتی رہی ہے اور میں پیسی بربن چلیم اراؤن سڑھے پانچ سال میری کیا سکسس یہ جتا کہ میڈیا اور آرٹس ان کے طور کی شوٹن پیسی بربن ہوا کرتے تھی او بھرس پاکسانی جیم پیسی بربن اس دنچ میں مکچی چلا گیا سو پاکسانی جیم پیسی دنچ میں پیسیرا پیسی اور صاحبہ سے پاکسانی جیم پیسی لاہور اس آرر آرکتے ہیں تو میں باری دیا نہیں جیم پیسی تیم جیم ٹیوری رہے ہیں جو پیسی کے گن تیم وقت ہی لوگوں پر پر کرتے ہو کہ آپ کی پر تیم تعالیٰ ہو شایے جب کیب یور آئیس کلوز جب ترسدہم اور جب کئی لوگ دیکھتا ہوں کو نئی کمپنی میں آتے ہیں مد بنتے ہیں سیو بنتے ہیں start firing people start making their own team it's not an art art is نکموں سے کام لے را to hire new person and fire somebody میرے حیال میں it's not right things wherever I go by the grace عالماتی اللہ I always get the best team and میں مشہی یہ کہتا ہوں میں جہاں بھی ہوں اپنے team کے برسے ہوں میری سامنے بڑے چھے چھے business man بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی یہ request کروں گا کہ please یہ جو firing کا طریقہ آنا is not right try to motivate that motivation motivate کریں staff کو اور try to promote people within the prop instead of hiring from outside people اپنی پاپری سے لوگوں کو promote کریں اور جہاں بھی جو بھی میرے سامنے بڑے business man بیٹھے ہوئے ہیں تو بس ان کو بہت بہت آپ کو خاص کر آپ کو جی congratulations you are taking this whole function اور flattie hotel بکل اس کے ساتھ ہمارا اپنا ہوتل ہے جہاں کے میں بیٹھتا ہوں welcome anytime اور لاہور بھی ماشاءاللہ ہمارے چار ہوتل ہو گئے ہیں اور میں جہاں بھی ہمیشہ میں کہتا ہوں میڈیا کو میں فل کر دوں گا اور آرٹسٹ کیونکہ میں بربنجر جیم تھا راتفت علی صاحب کیا اپنا نصرفت علی صاحب کیا ہمیرا چنہ کیا یونے میں عیسیٰ خیلی صاحب ساب کے فنشن وہ کرتے تھے کیونکہ آپ تو کیپ پیپل بیزی اب دیفہ ہم نصرفت علی صاحب کیا تو خیال میں کہ میں ہمیشہ سلوٹ پیش کرتا ہوں میڈیا کو لکھا بیر میری گھنگ دے او چاڑی چاہ دے میں کچھے او جیرے پکر لال محمد او یو کھا دے وٹے او بیسے 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 نشو بیسے بیسے بی موسیقی 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 ہماری عمومن ان سے ملاقات ہو جاتی ہیں گھر پہ ان کو چیک ڈیلیور کر دیتے ہیں آرٹسٹ کو ایک آکسیجن کی ضرورت ہے اور وہ آکسیجن ہے ان کی انکریجمنٹ which is very important ایم آئی نے بہت اچھا اینیشیٹیو لیا ہے اور کر رہے ہیں ایم آئی فنکاروں کے لیے میزک فلڈ کے لیے اور شائروں کے لیے جو میزک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا اقدام ہے بہت انکریج ہے اور انشاءاللہ یہ چیز بہت بہت لوگوں کی بھلائی کا سبب بنے گی بہت پیدا ہے اور بات یہ ہے کہ آرٹسٹ کو جو سیشن ہے اور اینکریج منٹ ہے یہ اپسیجن کا کام دیتی ہے اور اپنے خرکاروں کو بتا ہے اپنی شائروں کو موسیق دریکٹرز کو سنگرز کو انسا کو کمپوزرز کو ایم آئی نے بہت عزت دیا ہے اور واقعی کو ڈیزرم بھی کرتے تھے ایم آئی تینکیو سو مچ تنیر آفرنی تینکیو سو مچ موسیقی چاہے ہیں ہاں جی